انگورہ خرگوش کے تعلق بنیادی طور پر ترکی سے ہے ترکی کے مشہور شہر انکرہ کی وجہ سے اس کو انگورہ کہا جاتا ہے انگورہ خرگوش کی تاریخ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارویں صدی عیسوی میں دنیا میں لوگ سیرو تفریق کے لیے ترکی جایا کرتے تھے آج کل جس شہر کا نام انکرہ ہے وہاں پہ جو ہے لوگوں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگوں نے خواتین نے ایسی شالز پہنی ہوئی ہیں جو بڑی نرم ہیں اور بڑی کم وزن ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی گرم ہیں تو وہ جب انہوں نے جو سیرو تفریق پہ لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ خرگوش ہیں ایسے جن کے جسم کے اوپر بھول ہوتی ہے اور وہ اتار کر ہم جو ہے اس کے چیزیں بناتے ہیں شالز بناتے ہیں انگورہ خرگوش کو رکھنے کے لیے اس کا کیج ہم لوہے کا یا لکڑی کا بھی بنا سکتے ہیں اس کی لمبائی چوڑائی کی کوئی حد نہیں اپنے علاقے یا فامحوس کے مطابق کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے انگورہ خرگوش کی فیڈ سو گرام پر ڈے کے حساب سے دی جاتی ہے اور اگر بات کی جائے سبز چارے کی تو وہ آدھا کلو سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا خرگوش کے اوپر خرچہ تو بہت معمولی ہے آپ اس کا پوچھیں کہ جی فیڈ تو فیڈ ایک خرگوش دن میں پانچ ربے کی فیڈ کھاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو فکس رسٹ ہیں لائک کیجز کی بات کریں یا آپ کو ربے کو خریدنے کی بات کریں تو وہ اس کو شوڑ کے وہ آپ نے لے لیے وہ یہ کہ وہ ون ٹائم آپ نے لے لے وہ آپ نے لے لے اس کے بعد جو آپ کا ڈیلی کا اسپنڈیچر ہے جو منتھلی اسپنڈیچر ہے وہ بہت ہی منیمم ہے فائی روپیز سکس روپیز سے زیادہ کی فیڈ ایک ربے نہیں لیتا ایک دن میں اور اگر آپ نے اچھی کیر کی ہے اس کی منٹرنس اچھی ہے تو وہ بیمار بھی نہیں ہوتا لیکن اگر بیمار ہو جائے تو اس کی اوپر بھی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں بہت تھوڑے سی دوائن سے خرچے کے ساتھ وہ رابیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے جو سوٹیبل ان کی کیج کی ڈیمنشن سمجھ لیں کہ وہ ہے فرنٹ سے تین فٹ ہو اندر دو فٹ ہو اور اوپر بھی دو فٹ ہو مطلب تین بے دو بے دو کا کیج ہونا چاہیے جو انگورہ یا کوئی اور بریڈ ان کے لئے سوٹیبل کرتا ہے انگورہ خرگوش کو پاکستان کے ٹھنڈے علاقوں میں پالا جاتا ہے کیونکہ یہ بریڈ گرم علاقوں میں سروائیو نہیں کر سکتی جن علاقوں کا ٹیمپریچر پکچیس ڈگری سنٹی گریڈ سے زیادہ نہ ہو ان علاقوں میں یہ منافع بخش طوربار ہے بہتر فارمنگ کے لئے جیسے کہ آپ کو بتا ہے تین قسم کی میں نے بریڈ پتا ہے آپ کو بھول بریڈ ہیں میٹ بریڈ ہیں ٹائ بریڈ ہیں بھول بریڈ ہیں کیونکہ ان کے پر بھول ہے تو وہ ان کو تھوڑا سا کول ایری آریا جو ہے جہاں کا ٹیمپریچر ٹی ڈگری سے زیادہ نہ ہو جن ایئیاز کا ٹیمپریچر ٹھراؤٹ ڈیگری سے نیچے رہے تو وہ زیادہ فائدہ ماند ہوتا ہے اس میں انگولا کی بریڈ بہت اچھی طریقے سے بریڈ کرتی ہیں اور جو میٹ بریڈ ہیں وہ ٹیمپریٹ سے لے کے ٹیمپریچر میں بھی بہت اچھا سروائیو کر لیتی ہیں پاکستان میں اور ٹائی بریڈ سے چونکہ لوگوں نے گھروں میں رکھنی ہوتی ہے تو اس لئے وہاں گھروں میں کا ٹیمپریچر وہ خود کیونکہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں انگولا خرگوش کی پیدائش کے ساتھ سے آٹھ ماہ بعد اس کے بول کی شیرنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ہر تین چار ماہ بعد اس کی بول حاصل کی جا سکتی ہے ایک اچھی نسل کا انگولا ایک سال میں آٹھ سو سے ایک ہزار گرام تک بول دے سکتا ہے جتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا اتنی ہی بول اس سے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے بعد ہر تری مہنٹھ سکتی ہے جو کہ یہ بہت اچھی لیند ہے اور یہ آگے بائی پروڈکٹس کے لئے اس سائز کی بول ٹھیک ہے تو تین مہینے میں اگر اچھا ٹیمپریچر ہے تو آپ تین مہینے میں اس سائز سکتی ہے اس حساب سے امسال میں چار دفعہ اس کو ٹرم کرتے ہیں اور اپروکسی میٹلی اگر بول کا ویٹ کیا جائے تو اپروکسی میٹلی ایک ریبٹ سے ایک سال میں ایک کلو گرام کے قریب بول جو ہے وہ جو ہے ہم اسے لے سکتے ہیں اور بول کی پرائیس جو مارکٹ میں اس وقت چل رہی ہے وہ فائی ساؤزن ٹو سکھ ساؤزن روپیس پر کیجی ہے اس کی بول سے جو دھاگہ بنتا ہے اس سے چال سویٹر اور دستانیں تیار کیے جاتے ہیں پاکستان میں اس کی ایک شال کی قیمت دس ہزار سے زیاد ہے اور اگر بات کیجئے امپورٹڈ شال کی تو اس کی قیمت تیس ہزار سے زیاد ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ بول جو ہے یہ جو یہ اس سے اتاری ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اتنی سافٹ ہے کہ اس سے زیادہ اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ نی آر سی نے جو ہے اس کو پہلے ہم نے چرخے پہ دھاگہ بنایا تھا تو یہ اب ہم نے جو ہے اس کا مشین پہ دھاگہ بنایا ہے مشین میکنائز تھریڈنگ جو ہے وہ کی ہے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ ریبڈ بول نہیں ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے کیونکہ ایکسپریمنٹل سٹیج پہ ہے تو یہ سیونٹی پرسنٹ اس میں ریبڈ بول ہے اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ پولیسٹر ڈال ہے پھر جا گئی یہ مشین پہ جو ہے کیونکہ سٹرنگٹس نہیں بنتی اس بریڈ کو صرف بول پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بریڈ کی بول بھیڑ کی بول سے سات گناہ زیادہ گرم ہوتی ہے یہ بالکل لائٹ ویٹ ہوتی ہے یعنی کم وزن میں زیادہ چیز بنائی جا سکتی ہے دیکھیں ریبڈ کی بول جو ہے خاص طور پر انگورہ کی بھلے وہ جوانٹ انگورہ ہو یا وہ انگلیش انگورہ ہو یا اپرین انگورہ ہو اس کی صرف بول استعمال ہوتی ہے اور اس کی بول کوالیٹی بہت 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 بہتر ہے اس کا فائبر بہت تھن ہوتا ہے اور اس کا فائبر ابزاروونٹ بھی ہے پوروس ہے اس میں کوئی بھی کلر آپ ڈالے یہ اس کلر کو اکسپ کر لیتا ہے اور پرمنٹ اکسپ کرتا ہے پاکستان میں اس وقت از ایک کارٹیج انڈسٹری اس کی بول یوز ہو رہی ہے اور نورترن ایریاز میں خاص طور پر اس کی بول سے شالز بن رہی ہیں لیڈیز شالز بن رہی ہیں اس کی بول سے سوٹرز بن رہی ہیں اس کی بول سے کیس بن رہی ہیں ابھی تک کوئی فیزیکل پلٹ فارم بند نہیں پایا پاکستان کے اندر ابھی جو ہے پاکستان میں لوگ کچھ انشیٹیو لے رہے ہیں کوئی ایک دو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یہ کہ وہ لوگوں سے بول بائے کرتے ہیں اور یہ اسلام پور والی سائیڈ جو ہماری سوات سائیڈ ہے یہاں پہ کھڑیوں کے اوپر شالز بنوا کے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ تو یہ بہت اچھا ہے ایک انشیٹیو ان لوگوں کا این اے آرسی نے پہلی مرتبہ دوہ در دس میں اس بریڈ کو نیپال سے امپورٹ کیا تھا اس بریڈ کو کلائیمٹ کے حساب سے جہاں اس کو رکھا جا سکتا تھا وہاں رکھا گیا انگورہ خرگوش کو پاکستان میں لانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگ اس کو پال کر کم خرچ سے اپنے ذرائع آمدن بڑھا سکیں گورمنٹ آف پاکستان نے ازاد کشمیر کے پی کے گلگت اور مری جیسے علاقوں میں اس بریڈ کو متعارف کروایا نہ صرف اس بریڈ کی ٹریننگ دی گئی بلکہ لوگوں کو فری افکاس فراہم کیے گئے امران خان نے دو یا تین منت پہلے ایک گلگت بلتستان کے اندر اس کی سکیم کو لانچ کیا ریبٹری کی اس میں انگورہ جو وول پرپس کے لئے یوز ہوگا اور نیزلنڈ وائٹ جو میٹ پرپس کے لئے دو ہی انڈسٹرین بننی ہیں فیوچر کے اندر ایک وول کی ایک میٹ کی اگر پیٹس کا کروار کرنے کے لئے اس کو پالا جائے تو اس کی صورتحال علاہدہ ہوگی اگر اس بریڈ کو وول کے بزنس یا کاروار کے لئے رکھنا چاہتے ہیں تو صرف تھنڈے علاقوں میں اس کی فارمنگ کی جا سکتی ہیں تو جو بھی نیو فارمرز ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ جی آپ لننگ پرپس کے لئے اور سٹارٹ لینے کے لئے آپ جائنٹ اگورہ سے شروع کریں اور بہت زیادہ بہت بڑی انویشمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تین فی میل کے ساتھ ایک میل رکھ لیں یا دو میل رکھ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک میل مر جائے تو آپ کے پاس سٹھ آپ کا خواب نہ ہو تو تین فی میل یا چار فی میل اور دو میل کے ساتھ اگر آپ کام کریں تو یہ بہت اچھا کام اس کے ساتھ سٹارٹ ہوں یہ یہ کہ آپ ریبٹ اگر فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں اس فیلڈ کا بہت اچھا سکوپ بنے گا لیکن پینک ہوگے کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میری چیز میرے پر بڑھ رہی ہے اور وہ بک نہیں رہی یار وہ بکے گی بھی وہ کھا آپ سے کتنا رہی ہے وہ آپ کا ڈیڑھ سو روپے کھا رہی ہے مہینے کا آپ خود سوچو نا سال میں کتنا کھائے گی اتنا تو آج کل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر کے وہ لے لیتے ہیں ڈیلی کا ڈیڑھ سو سو ان کا عام روٹین کے ساتھ اتنا چلتا ہے تو ریبٹ تو بہت کم خوراک کھاتا ہے اگر یہ سیل نہیں ہو پا رہا آپ اس کو بڑھاؤ آپ بڑھاؤ اس لیول کا کر دو کہ آپ ایکسپورٹ کر سکو اس کو موسیقی